کیوں اس بار کوسر کے ساتھ برڈے سیلیویٹ اوہو میرا مطلب ہے برڈے تھی نا برڈے آیا انیورسٹری ہے نہیں برڈے برڈے سیلیویٹ کیوں نہیں کی جی جی کوسر بھاوی کی تھی برڈے اس چیز نے دکھ دے دیا جی روگ لگا دیا ہیٹرز کو اتنا ان کو اتنی فکر پڑھنے لگ گئی ہے وہ بندی ان کے بقول جن کا ساجی سے کوئی رشتہ ہی نہیں اس کی اتنی فکر ان لوگ اور جو ان کے بقول جو ہے ساجی صاحب کی بیوی ہے جنہوں نے پلاننگ کی ہے کو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے تاہیرہ سسٹر سے اس کے اوپر بات کریں گے اور نینہ جو ہے اس کنڈیشن میں جی نینہ نینہ آپ کو پتہ تو ہے نینہ ہے اس پراغنٹ اور نینہ چاہ رہی ہیں جی ہم اس مری جائیں گے مری میں ہم سیار کرنے جائیں گے تو کیا نینہ آپ کو اس کنڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ڈیوز و دیر علیہ السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ لوگی ہر جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے جو جو گندے لوگ ہیں جو کہ ستارہ کے اوپر بھونک رہے ہیں ستارہ کے رشتہ دار آ کر گندی عورتوں کی لائز میں بیٹھتے ہیں اللہ معاف کر جو پاکستان کو غلص ہے پاکستان کا ایک الگ ہی روپ جو انہوں نے خود سے بنایا ہوا ہے اس کو ظاہر پوری دنیا میں دکھانے کی کوشش کرنے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے کے آئے اور ساتھ میں میری دعا ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سز ملے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نہیں بھی پاکستان میں کوئی قانون ہے جیسا کہ پہلے پہلے لوگ کہا کرتے تھے بہت سی بات ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرنی ہے ڈسکس کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میری اگزارش ہے کہ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت ہی خراب لوگ کو لائک کرتے ہو دیکھتے ہو چپ کریں پوری ویڈیو دیکھتے ہو اور ہولی ہولی کر کے ننگ جاتے ہیں ایسے تو نہ کیا کرو نا بری بات ہے کوئی تھوڑا بہت ہمارا بھی خیال کر لیا کرو محنت کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں جی تو یہاں پر آج کا ویلوگ دیکھا ستارہ کا بہت اچھا بہت مزے کا ویلوگ تھا وہ کچھ فن فنی ایلیمٹس بھی تھے جن کو دیکھ کر میں نے تو خیر بہت ہی زیادہ ہی جو آئے کیا ستارہ کی امی کی ہلکی بھلکی چچو کو ستارہ کے جو ابو ہیں ان کو ہلکی بھلکی ڈانٹ وہ مزے کی ڈانٹ تھی یہ نہیں ہی کہ بھئی وہ ر جو کہ ہزبنڈ وائف میں ایک تھوڑی سی نوک جھوگ ہوتی ہے مجھے بڑی مزے کی لگی وہاں پر وہ والا مجھے تو مومنٹ بہت اچھا لگا جب ستارہ کا کہنا تھا مصطفیٰ کو کہ تم ایسا کرو چچو کو ساتھ لے جو فٹبال ٹیم میں کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو لیتے ہیں جن کے دات ہوتے ہیں مجھے اس مومنٹ میں مجھے بہت زیادہ حسی آئی میں نے کہا یار انکل بھی خیر وہاں پر چچا بھی ستارہ کے جو چچو وہ بھی ہسنے ل لگے اس بات پر ان سب لوگاں نے بیٹھ کر خیراج مل کے مٹر نکالے یہ بڑا مٹر نکالے والا سین یار بڑا مزے کا ہوتا ہے فیملی میں جب ہم لوگ نکالتے ہیں واقعی ہم لوگ چھوٹے بڑوں کو سب کو ساتھ بٹھا رہتے ہیں کہ تاکہ جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے ہی جلدی نکل جائیں گے اس تارہ کا کہنا تھا کہ جو اس سے بہت پسند ہے علو مٹر واقعی علو مٹر مجھے پرسنلی طور پر مٹروں کا سالن کا شوربہ بہت پسند ہے لیکن ویسے مٹر جو ہیں مجھے چاولوں میں بہت اچھے لگتے ہیں چاولوں کے اقدم ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے نہ چکن پلاو نہ کوئی اور بریانی جو مجھے مٹر کے پلاو ہے واہ ان کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے خیر یہاں پر وہاں پہ بھی یہ لوگ مٹر چیر رہے تھے چاہ چکے ہاتھ میں میرے چاہ گئی چاہ چکے اس کے دانے نہیں نکل رہے وہ بھی خیر کافی فنیلی بڑتا اس کی ہمیں کہتی ستارہ کی کہ بھئی یہ اس کی نظریں بھی بنوائی ہے اس کے ب باتا کہ یہ میرے چاہیے مٹر ہے خیر وہ بھی ایک فنیلی مٹ تھا اور خاص طور پر وہاں پہ آیا اس تارہ کی ویڈیو میں آج مجھے بہت پیارا لگا وہ اس تارہ کی چھوٹا سو جو پیٹ ہے یار نوویٹا ہاں وہ واقعی یار بہت کیوٹوس ہیں ماشاءاللہ خیر مجھے اسے دیکھتی ہو تو مجھے اپنی انجلا یاد آ جاتی ہے ہماری انجلا اس کی وہ بھی انجلا بھی اس سے تھوڑی سی بڑی تھی انجلا ہاں تو انجلا بھی ہماری ایسے ہی وال کے ساتھ ک تھیلتی تھی جب ہماری رسی یا روپ یا کوئی ایسی چیز ہم اسے اچھالتے تھے نا تو بلکل اسے کیچ کرنے کی کوشش کرتی تھی ہماری انجلا بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میری بیٹی تو بوٹی لے کے نا گوشتی یا چکن یا دوسری اسے اوپر کرتی ہوتی تھی وہ اس سیدھ دو پاؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے پکڑنے کی کوشش کھڑی بھی رہتی ہوتی تھی تو بلیاں خیر بڑی پیاری لگتی ہیں بڑی لگاؤ بڑی م محبت ہو جاتی ہے ہمیں لگتا ہی یہ کہ یار یہ کوئی پیٹ ہے ہمیں لگتا ہوتا ہے ہمارے گھر کا ہی کوئی چھوٹا بچہ ہے اب تو ہر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی نیا پیٹ لے کیا ہوں کیونکہ جب یہ لوگ دور چلے جاتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو پھر دکھ ہوتا ہے جو کہ برداشت نہیں ہوتا ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فر جلا گیا ہے سچ موچ میں یہ میرے دل کی فیلن ہے جو میں نے مح آپ کو پتا ہے بے شیک اللہ نے اس طرح کو بہت کچھ دے دیا اسے کہتے ہیں دل کی نرمی آپ کو کیا پتا ہے یہ گاؤں میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جو انہوں نے پیٹ رکھی ہوتے ہیں وہ انہیں جانوروں کی طرح ہی ٹیٹ کرتے ہیں لیکن جو مجھے تو نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے ایک کیٹ کو پالا تھا میری پچوں نے تو ہمارے تو بھائی وہ ساس ہوتی تھی ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کا پارٹ ہے تو وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم میں پرسنلی طور پر ا اتنی بڑی میں روئی تھی اتنا زیادہ بہت سبا دوپیر شام مجھے وہ نظر نہیں آتی تھی کہیں تو وہ بہت سیڈ ہوتی تو اس کی چیزیں دے تھے کہ میری بیٹی دکھی ہوتی تھی میری بیٹی تو خیر بہت دن روتی رہی ہے وہ تو ہر دو میڈباز اس میں اس کو بہت میں اٹھانا ہوتا تو اس کا پیار کرنا ہوتا تھا تو خیر جی میری آنکھوں کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی طرح میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ کوسر کے بھائی کا کہنا تھا کہ چھوٹی چھو انہوں میں رہتا ہے ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شہر عقص ہے یعنی تمہارے دل میں بہت قریب ہے تو جس بندے کا دل سوفٹ ہوگا نرم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دے گا اور یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ ہماری اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو ازمارہ اتار ہمیں اس ازمائش پر پورا اتارنا چاہیے اور میں کبھی کبھی بہت تکلیف میں ہوں جب میری چیز پوری نہ ہو یا میری خواہش تو پھر میں دل سے اللہ سے مانگتی ہوتی ہوں دل جب روتا ہے تو یقین کرو میری وہ دعا اگلے دن ہی ہے اسی دن پوری ہو جاتی ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اس طرح مجھے واضح احساس ہوتا ہے ایک ہے اللہ جو اس دنیا کو اس کائنات کو چلا رہا ہے تو وہ اس طرح میرا عقیدہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے ہم لوگ کتے گناہ گار ہیں میں خاص طور پر جو اکثر نماز نہیں پڑتی نماز چھوڑ جاتی ہوں لیکن پھر بھی میرا اللہ میری دعائیں سن لیتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالی عظماتا ہے تو ہمیں وہاں پر نا امید نہیں ہونا چاہیے نا امیدی ویسے بھی کہتے ہیں کفر ہے تو یہاں پر جی بڑا پیارا لگا مجھے آیت کا یہ ٹوائپ ہی اس طرح نے کہا کہ اس کو دیکھ کے جی رولا ڈال دیا تھا اس نے آیت نے کہ بڑا مزے کا تھا بڑا مزے کا میرر بھی تھا آئیت تنگ ڈاکٹری سیٹ بھی اندر پڑا ہوا تھا شاید میکپ کا تھا یہ باکس بڑا ہی کیوٹ لگا اس طرح نے اوپ کر دیتی ہے طیبہ کو یہ نہیں کرتی طیبہ کا اب ہی آیت سب سے چھوٹی بچی ہے اور مصطفہ سب سے بڑا اور یہ لوگ خود سے پیار لیتے ہیں مصطفہ بھی بولتا ہے طیبہ جو ہے وہ خود کم باتیں کرتی ہے وہ دھگستارہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو طیبہ کبلوائے طیبہ سے بات کریں لیکن وہ اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتی ہے کہ ہر بندے کی ہر بچے کی اپنی نیچر ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم چھوٹے بچے کو بڑے بچے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکت اور کہتے ہیں نا کہ بچے بس چار سال تک ہی بچے اچھے لگتے ہیں اس کے بعد اگر بچے نینہ کی طرح بچوں جیسی اوور ایکٹنگ کرے تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے تو خیر اور بھی بہت سے اچھے ایلیمٹ اسطارہ نے گریل لگوائی جو کہ شاید باہر کو ایریا نکلتا تھا اس کی ذریعے سے وہ باہر نکل جاتا تھا ان کا نوویٹا تو آیت بھی کبھی کبھی نکل جاتی تھی اسطارہ کا کہنا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ سیف ہو گیا نا سب سے بڑی بات یہ کہ سیفٹی ہو گئی وہاں سے اب یہ لوگ بچے باہر نہیں نکل پائیں گے سر کا کہنا تھا کہ نوویٹا جسٹ گارڈن میں بیٹھتا ہے گارڈن سے آگے نہیں جاتا تو ستارہ غلط فہمی میں مت رہیے گا کیونکہ یہ بہت تیز ہوتے ہیں خاص طور پر بلیاں اور بلے ان کو جب تھوڑی سی چھوٹ مل جائے نا پھر یہ پوری جگہ پر چکر لگا کے آیا کرے گا ابھی تو یہ ہے کہ یہ بہت سمال ہے یہ شور سے ڈڑتا ہے اس لیے باہر بیٹھ کے نظارے کرتا ہے ل اور آگے اور آگے اس کا دل کرے گا کہ میں اور آگے ایکسپلور کر کے ہوں کہ کیا کیا ہے کدھر کیا کیا لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ بہادر ہو جائے گا باہر پھرنے سے ادھر ادھر جانے سے بہادر ہی آ جاتی ہے ان میں بلیوں میں تو خیر ہماری بلی بھی گھر پہ ہی رہتی ہوتی تھی میں اسے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی مجھے یہ ہوتا تھا گھوم نہ ہو جائے سو دفعہ ہمیں اسے ڈھونے جاتی ہوتی تھی کبھی گیٹ کے نیچے سے یا اوپر سے وہ نکل جات ہوتی تھی تو خیر جی باقی یہ ہے کہ بات کرتے ہیں ستارہ کے اس رشتہ دار کے اوپر جس نے گندی بگواز کی ہماری ایک ہیٹر ہیں ستارہ کی ہیٹر ہیں تو زاری بات ہے ستارہ کی ہیٹر ہوئی تو زاری بات ہے ستارہ کے سپورٹرز کی بھی ہیٹر ہوئی بلکہ سپورٹرز کی بھی ہیٹر یار وہ بندی لیٹرلی اتنا گند بکتی ہے اتنا گند بکتی ہے اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ستارہ نے آج کے ویلوگ میں کہا جی میں ایک کام کے لی گئی تھی وہ کام میں بھی نہیں اور حقیقت ہے جو کام ہم کسی کو بتا دیں وہ کام دورا رہ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے بہت اچھا کیا جو ستارہ نے اس چیز کو سیکرٹ رکھا کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ ستارہ نے یہاں پر کیسز فائل کیے ہوئے تھے ظاہر اسی بات کیس کیے ہوئے تھے ان لوگوں کے اوپر ان کا شاید کوئی ریزلٹ آنے والا ہے یا شاید آ گیا ہے اس چیز کو سائے ستارہ جو ہے وہ بتانے والی خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ ظاہری سی بات تو جس تارہ بات اپنے موں سے کہے گی ہم وہی ڈسکس کریں گے لیکن خیر اگر کیسز کا فیصلہ آنے والا تو مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہوگی اتنی اس عورت نے گھٹیا بکواس کی یار وہ کیا چہرہ دکھاتی ہے کیا نام ہے شبنم ہاں شبنم نامی ایک عورت ہے تو اتنا گند بولتی ہے بچوں کے اوپر اتنا گند میں کہتی ہوں اس کے کسی نے کمنٹ کیا تھا تو اس نے کمنٹ میں بھی اس عورت کو جو بھی بندی جس نے بھی کیا تو اس نے اتنا گند بول دیا اس نے کہا یہ ساری انفلومیشن آپ اپنی بیٹی کی بتا رہی ہے کمنٹ کرنے والی نے کہا تو اس نے اس بندی کی بھی لاج نہیں رکھی جس نے کمنٹ کیا اس نے اس بندی کو کمنٹ میں اتنا گندہ جھاڑ کے رکھ دیا کہ میں کیا کہوں کہ اتنے یہ لوگ گھڑی ویسے میں اس عورت کو بہت ہی کم سون میں نے نہیں کبھی سنا وہ خط کم ہے لیکن بس وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نکل آتی ہے تصویر سامنے سے تو ابھی خیر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں جی فردر میرا دل پہلے میرے میں ہوتی تھی ایک بیبو نامی عورت ہوتی ٹھیک ہے ابھی بھی ہے موٹا سندہ ٹھیک ہے اسلام پاتھ کی ہے یہاں کی تو اس عورت نے یقین کرو ستارہ کے بارے میں پہلے اتنی ورگر لینگویش بولی تو لوگوں نے خیر اس کے چینل کو کچھ نے میرے خیال سے سٹرائک بھی دی تھی سارہ کے ہی کسی سپورٹر نے دی تھی بعد میں اس نے بلیک میل کیا اس کی کوئی شاید میرے خیال سے مسلمہ نے مسلمہ نے شاید سٹرائک دی تھی تو اس نے کیا کیا تھا مسلمہ کی کسی کسٹمر کی تصویریں جو ہیں وہ یہاں پر وائلر کر دی تھی سوشل میڈیا پر پتہ یہ لوگ اتنے گھٹی ہے یہ اتنے پرسنل چلے جاتا ہے یہاں پر تو یا بھی میری تو خوشی کی اس دن انتہا نہیں ہوگی خیر بیبو رہے تو اب بولنا چھوڑ دی ہے کم ہو گئی ہے بہت کم کیونکہ بیبو کو پھر اپنے خاندان میں سے بھی بیبو کے جس طرح کا بیبا کا شوہر تھا اس نے اس کو منع کیا یہ بیبو پھر بھی باز نہیں ہے یہ کہتی ہوتی تھی جی میں کراچی جاؤں گی دھڑلے سے یوں کروں گی وہ کروں گی ستارہ کے خلاف مطلب یہ کرنے جاؤں گی ویسے کرنے جاؤں گی بہت کچھ بولی اس کا اپنا گھر خراب ہوا خیر اب تو میرے خیال سے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات سہی ہو گئے پھر ان کی ہی ایک دوست تھی انہوں نے اس کو بیبا کو بہت سمجھایا اس کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہو گی اب شاید تھوڑی بہت صدر گئی ہے تھوڑا سا میرے خیال سے پریوی لاغنگ کی طرف آ چکی ہے یہ بندی تو اب اسی طرح یہ جو شبنا پھر ایک وہ تھی ہماری وہ پولر والی بات جی جو ہے تھی آج کل وہ بھی اپنی ویراغنگ کر رہی ہے ان کے حبیبی کی پیتائش ہوئی ہے خیر جب بندہ صدر جائے یار تو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ پیتا نہ ہو معاشرے میں گالی گلوچ نہ کی جائے یہ چیزیں جو ہے مجھے تو پرسنلی طور پر یہ مجھے کیا کسی کا بھی پسند نہیں ہوگی یار یہ چیزیں کس کو اچھی لگ سکتی ہیں تو خیر یہاں پر بڑی مجھے تکلیف ہوتی میں میرے دلیے تو یقین کرے بہت خوشی کا دن ہوگا جس دن اس عورت کو سزا ملے گی ایف آئی اے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو پکڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی تھی ہماری ایک سسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اس ٹائم نکال گے اس کی ویڈیو کو آپ لوگ سارے ریپورٹ کرو اور واقعی اگر ہم اس کی ویڈیو کو ریپورٹ کریں گے تو اس کو پتا چلے گا ہاں بھئی کوئی تو ہے یہاں پہ قانون ردندہ اور یوٹیوب پہ یہ سب کچھ نہیں یہ لوگ چلا سکتے یار کسی یوٹیوب کی پولیسی میں ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں آکے گندہ بولو یا کچھ کرو کوئی بھی بندہ ایکشن لے سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہماری بھولی عوام کسی کو پتا ہی نہیں ہے بھی ریپورٹ کیسے کرنا ہے اس بندے کے خلاف ایکشن کیسے لینا ہے تو خیر اب بھی معاملات سیدھے ہونے جا رہے ہیں کچھ سیدھے ہو گئے ہیں کچھ سیدھے ہونے جا رہے ہیں ہمیں انتظار ہے اس چیز کا بڑی خوشی ہوگی یہ سب کچھ دیکھیں مجھے بھی اور آپ کو بھی باقی یہ ہے کہ آج ستارہ کی گھر میں پھل بنا دیسی ناشتہ یا دیسی کانہ یہ بڑا مچ اسلامباد میں ستارہ نے پنجاب کا محول لسی کا گلاس اور ساتھ میں مسی روٹیاں میں نے سنی تو وہی ہیں بچپن میں کھائی بھی ہیں جب ہم لوگ بچپن میں گاؤں جایا کرتے تھے نا تو وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ چھوٹیوں گلویوں کی چھوٹیاں ہم گاؤں گزارنے جاتے تھے تو جی وہاں پر یہ محول ہوتا تھا دوپہر کو بارہ بجے گیارہ یا بارہ بجے کیونکہ وہاں پر مانڈے میں لوزائیتر لوگ جو ہے اور لسی پیتے تھے لسی پی کے کاموں کو نکل جاتے تھے جو گاؤں میں لوگ کھتوں شیطوں میں کام کرتے پھر وہ گیارہ بارہ بجے دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہوتے تھے ستارہ نے کہاں لسی کا گلاس دیکھ کر اور ساتھ میں مسی روٹیاں دیکھ کر مجھے وہ گاؤں کی یاد آگئی خیر بڑا مزہ آیا باکستار نے آج کور چڑھایا یہ والا اس کی بیڈ شیٹ پر یہ تھوڑا سا میرے خیال سے لوز تھا ستارہ بداری تھی سائیڈ سے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا تھا ستارہ نے کہاں اس پر چھلا گے مارو جو مرضی کرو اب یہ کماز کا مجھے چادر تو بار بار ٹھیک نہیں کرنی پڑے گی یاد مزے گا لگ رہا تھا ویسے مجھے تو بہت اچھا لگا اپنے بیٹ کی چادر ٹھیک کی وہ بھی مجھے کلر بہت اچھا لگا کنٹراس آپ لوگ بتائیے گا باقی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس ٹاپک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو لائک ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیا کریں